اور بچوں کو چیک کرنا چاہے وہ ضروری ہوتا ہے چاہے پہلے کچھ دن جو ہے وہ لازمی آپ کو چیک کرنا چاہیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دودھ پیا ہوا ہے اس کے جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بچے چیک کریں یہ ڈریکٹ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ علاقہ کروڑ و درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امید ہے دوستہ آپ سب خیرت سے ہوں گے ریبٹ ویلی سے میں ہوں محمد عاصفان ایک بار پہ رابطوں کی خدمت میں جو دوستو آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ مادہ خرگوش کے بچوں کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بھائی کے پاس ریبٹ ہے اور وہ نیا فارمر ہے اور اس کے ساتھ ریبٹ نے بچے دیا اور وہ پوچھ رہا تھا کہ اس کو ہم کس طرح چیک کریں گے اور چیک کرنا چاہیے یا نہیں دیکھیں ابھی مادہ خرگوش جو ہے وہ بالکل آرام سے بیٹی ہوئی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں اگر ہم بچے چیک کرتے ہیں گلوپس پہنتے ہیں تو بہتر ہے اگر نہیں پہنتے تو کوشش کرے کہ آپ کے ہاتھ صاف ہو کوئی ایسی چیز ہاتھ پر نہ لگی ہو فرض کرے آپ نے کوئی کانا کھایا ہو سالن وغیرہ میرچ وغیرہ آپ کے ہاتھ پر نہ لگا ہو ہاتھ آپ کے ٹنڈے نہ ہو آپ کے ہاتھ گرم ہونے چاہیے کیونکہ جو بنیز ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بچے آپ جب ہاتھ سے چیک کرے تو وہ آپ کے ہاتھ ٹنڈے نہ ہو اور بچوں کو چیک کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے چاہاں پہلے کچھ دن جو ہے وہ لازمی آپ کو چیک کرنا چاہیے بچوں کو وہ اسی لیے کہ آپ کو اتنا پتہ چل سکے کہ مادہ خرگوش جو ہے وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہے یا نہیں پلا رہی اور کوئی بچے اس میں ایکسپائر تو نہیں ہے سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے جب مادہ خرگوش بچے دیتی ہے تو اس میں ایک آدھا پہلے سے ہی ایکسپائر ہوا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ بچے ماشاءاللہ سے صحیح سلامت ہے اور فیڈنگ جو ہے یہ صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہے اور رات کے وقت مادہ خرگوش دو ٹائم یا ایک ٹائم دودھ پلاتی ہے زیادہ تر دو ٹائم بھی پلاتی ہے دودھ اور آپ کو اس کے پیٹ سے اندازہ ہوگا کہ یہ ابھی بھوکے ہیں یا انہوں نے دودھ پیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی آپ کو اس کے پیٹ سے پتہ چلتا ہوگا یہ یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ انہوں نے دودھ پیا ہوا ہے ان کا پیٹ جو ہے یہ ماں دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ فل ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دودھ پیا ہوا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس طرح سے بچوں کو چیک کر سکتے ہیں کچھ جو اس کی پریکوشن تھی میں نے آپ کو بتا دیئے یہ آپ پہلے دو تین دن اگر اس کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد زیادہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہفتے میں ایک بار اگر آپ چیک کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا دو بار چیک کرتے ہیں پہلے دو تین دن اگر آپ چیک کرتے ہیں تو اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ مادہ خرگوش اس کو پراپر دودھ پلا رہی ہے اور بچے دودھ پی رہے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو یہ اس طرح آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کچھ مادہ ایسی ہوتی ہے جو ٹھوڑی اگریسیب ہوتی ہے اور بچوں کیلئے کافی زیادہ کیر کرتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ آپ اس کے بچوں کو دیکھیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے ساتھ ایک مادہ خرگوش ایسی ہے جو کہ اس کے عام بچے چیک نہیں کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے یہ والی مادہ خرگوش جو ہے اس کے جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بچے چیک کریں یہ دیکھیں یہ ایک دم سے بوکس کے اندر گوش جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہ اس کو آپ نے زبردستی نہیں نکالنا کہ آپ اس کو زبردستی ابھی پکڑ کے نکالے اور پھر بچے چک کریں ہرگز اس طرح نہیں کرنا طریقے سے پیار سے آپ پہلے اس کو چھوڑے کہ یہ باہر آئے اور پھر آپ اس کو پکڑ کے مادہ خرگوش کو اس کو آپ کیج سے نکال لیں اور اس کے بعد پھر آپ آرام سے تسلی سے بچے کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کو کچھ ایسا قرآن کیلئے دیکھانے کیلئے جو یہ اس میں بیجی رہے یہ بھی توڑا دھری ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائے تو بہتر ہے ابھی دیکھیں یہ باہر آئے گی تو ہم پھر اس کو پکڑیں گے اس طرح ایک دم سے آپ نے پکڑ لینے اور پھر آپ نے اس کو باہر چھوڑ دینے کیونکہ یہ بھی باہر چلی گی اور آپ آرام سے اس کے بچوں کو چیک کر سکتے ہیں بارحال یہ طریقہ ہے مگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنی تو امید ہے جو نئے فارمر ہیں ان کو سمجھ آگئی ہوئی کہ بچوں کو کس طرح چیک کرتے ہیں اور چیک کرنا چاہیے ان کو پہلے دو تین دن لازمی آپ کو چیک کرنا چاہیے بچوں کو میں نے آپ کو بتایا ہے اس لیے اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ مادہ خرگوش دودھ پل آ رہی ہے تو پھر آپ کو روزانہ چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو امید ہے دوستو ویڈیو پسند نہیں ہوگی ویڈیو پسند نہیں ہوگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں پیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے نیوی نوٹفکیشن آپ کو پر لکھ مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے دیر سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ